آپ کو بعض وقتوں لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے جن کی آپ کرتے ہیں پر وہ نہیں جواب میں آپ کی کرتے ہیں آپ کو کرنی پڑتی ہے ہمارے ہاں تو آپ خوش آمد ایک بقاعدہ کام بن گیا تو آپ کسی بڑے آدمی کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ جواب میں کوئی تعریف ہوں نہیں کرتا آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے تو وہ تعریف کرنا بھی چاہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ میں تعریف کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ اس کی تعریف کر رہا ہے اس لیے ہمارے زمانے میں تو یہ مسئلہ بن گیا کہ زندوں کی تعریفیں نہیں ہوتی تعریف کرانے کے لیے مرنا پڑتا ہے مریں پھر تعریفیں بڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں کیا بات تھی کیا شخص تھا کیا کمال تھا کیا رونک تھی کیا اس کے انداز تھے لیکن اس کام کے لیے اس سے پہلے مرنا پڑتا ہے مریں تو تعریفیں ہوتی ہیں پھر کیا بات ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں سیمنار ہوتے ہیں قصیدے ہوتے ہیں میرے بھائی آپ گوھر کریں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی امیر کی کبیر کی سیٹھ کی عالم کی تعریف کریں گے اس کے لیے آپ کی تعریف کرنا مشکل ہوگا قربان جاؤں رب کریم کی ذاتے والا صفات پر میرا رب کہتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم اور تم میرا ذکر کر تو صحیح میں بھی طرح ذکر کروں گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم میرا ذکر کر میں اور اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچہ کر دوں گا تیرا دنیا میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گئے پاک پتن شریف تمہا نعرے لگ رہے تھے حق فرید یا فرید نعرے لگ رہے تھے کسی نے ان سے کہا آکے یہ کیا ہو رہا ہے بھلا ذوق ہوتا ہے نا اپنا پر بھلا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کئی لوگ بچارے خوشک مزاج کیا ہوتے ہیں ہر بات پہ اتراز کرنا ان کے مزاج یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ فرمانے لگے ہونا کیا ہے یہ اللہ کا قرآن سچا ہو رہا ہے پھر میرے لی شاہ صاحب فرمانے لگ قرآن سچا ہو رہا ہے کیا مانا آپ فرمانے لگے رب فرماتا ہے فَذْكُرُونِ یا ذْكُرْكُم تو مجھے یا ذْكُرُو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا فرمایا فرید الدین نے عمر بھارا اللہ اللہ کی ہے اب قیامت تک رب فرید فرید ہی کراتا رہے گا یہ قرآن سچا ہو رہا ہے میں سمجھ نہیں آرہی قرآن سچا ہو رہا ہے یہاں فرید فرید ہوگی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اللہ کی ہے ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے گرد خوف بھی بڑے ہی ہوتے ہیں انہیں بڑا ڈر لگتا ہے بڑی بازوقات آزمائش ہوتی ہے عشاء کی نماز کے عطے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَئِ رَئِنْ جَرَا فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی داڑی پکڑی رو رہے ہیں کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑی کو دیکھ مالک میرے ذرہ ذرہ سامنے لانا لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑا نواز تھے قیامت میں رسواہ نہ کر دینا میرے لئے مشکل ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کی حضور عاضی ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا کہتے ہیں میں تحجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی تھے اور زور سے داڑی پکڑی ہوئی کہنے لگے مالک رسواہ نہ کر دے خیامت میں رسواہ نہ کر دے یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے وہ تو سہمے ہوئے تھے وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں اس نے بلا لیا یہ اس کا کرم نہیں حضرت بائی جید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے کہتے ہیں مالک تو کتنا قریب ہے یہ بیمان رہ گیا تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا تو رو پڑتے ہیں یہاں تو لوگوں کا دعوی بڑھا ہے نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک و کنجیاں میرے پاس ہیں میں کسی اور کو گزنے نہیں دوں گا اور اگر دو تین آج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے مالک اور اگر وہ دو چار پانچ سات دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں میں کہلہ نیک ہو نہ ایسا کریں ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لے کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا بڑی دیر سے کر رہا ہوں میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناکس رائع یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے پھر آپ صبر کریں جو میرا رب چاہتا ہوں اس پر راضی رہ کے دیکھیں پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں پھر وہ کہتا ہے محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی کچھ خبری سنا دو پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی اقتدار ہوگا بڑا کچھ ہوگا سبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں تین صحابہ کرام علیہ مردوان تشریف لے گئے انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا حال پوچھا چند صحابہ گئے تو ازواج متحرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں کچھ وقت آرام کرتے ہیں کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہمارے ہمیں لوگ پیری مریدی کی سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نہ وہ روٹی کہیں نہ ان کے آت میں موبائل نظر آئے نہ وہ ہسیں نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو بالکل ایک فقیر آدمی اور جب بھی ہم جائیں اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں میں چلسلہ ہوتا بھی ہے لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا وہ صحابہ کرام علیہ مریدوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا حضور تو محبوب ہیں یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا کہنے لگے محبوب تو وراؤ الوراؤ ہیں لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں عام آدمی ہیں ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے حضور تو محبوب ہے نا چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں ہم ساری رات عبادت کریں ایک نے کہا کہ بھئی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا میں ایسے ہی وقت گزاروں گا تجرد کی زندگی گزاروں گا رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتے حضور نے تفسرہ کیا کیا قربان جائیں کیا انتاز ہے گفتگو کا معبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑوں گا آرام ہی نہیں کروں گا معبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کیے میرے تو بچے بھی ہیں حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں معبوب کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھئی جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں میرے طریقے پہ چلو جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناو اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو اتدال نہ چھوڑے کبھی بھی غیر موت دل ہو جاتے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ جب بندہ غیر موت دل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے اس کا وقع اٹھ جاتا ہے اس میں تازگی نہیں رہتی اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی یہ دین کی بات ہے نہ تبلیغ ہے یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں روز تقریر کریں ہم روز سنیں تو آپ فرمانے لگے نہیں ہفتے میں تین دن بات کروں گا اتنی بات کریں گے جو موت دل رہے جو حد سے زیادہ نہ بڑے وہ ہمارے ہاں رواز ہے نا دھائی گھنٹے کی تقریر کا تین گھنٹے کی تقریر کا چار گھنٹے کی تقریر کا تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہتے ہیں ایسی تجھے گل سمجھن لگے تو تجھے ختم کر دیتی تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے ہیں نا ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا تجاوز نہ کریں چیزوں سے اتدال میں رہیں دیکھئے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ کلو وشربو کھاؤ بھی پیو بھی تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کم مرسیدی رکھنے کے لیے کھاؤ اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیڑ بارے کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی تین عصے کرو کھانے کے ایک حصے میں ہوا ہو ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برطن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرائے سب سے برا برطن تم نے بھرا زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی زیادہ کھائیں گے نین زیادہ آئے گی زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ تاری ہوگی لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے صبحوں کی پلاننگ الگ ہے دوپیر کی الگ ہے شام کی الگ ہے آپ احران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوتل چلانے کا بزنس ہے کھانے پینے کا کام کرو یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فارس فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اچھا بھلا کھانا کھاتے اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکوٹ آ جاتے میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکوٹ کھاتے تھے راز کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا کوئی پریز چلتی تھی لیکن اب لوازمات چائے کے ساتھ اب تو لوگ چائے اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے چھو چلو ٹھیک اب وہ چائے پاک رہی ہے اس کے ساتھ جناب ہونا ہوا گوشت پڑا ہے اس کے ساتھ پیزہ آ گیا ہے اس کے ساتھ فلانی چیز آ گیا ہے یہ کہہ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میز بان لوگ کے کہ اب یہ تعریف بھی کریں وہ سارا کچھ راک کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ چکے روٹی ڈاک شڑی سی لہذا اب پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ اوہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دی ہے اس کی کیا ضرورت تھی تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں جو روز کے مہمان ہوتے ہیں وہ بڑے پکے ہوتے ہیں وہ طریف شریف کوئی نہیں کرتے وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شہر رکھ دیتے ہی بھی چاجنل کھا لیں دے اب تو یہ چکھنے چکھانے کا یہ محول ہے کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے یہ لوازمات ہیں یہ تکلفات ہیں اس میں گھر والے بھی تکلیف میں پیسہ بھی بازوں کا ضائع آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں اپنی طبیعت میں بھوج نہ بنائیں کسی قسم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی فرمایا کافر اور منافق سات آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک سے کھاتا ہے اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے چھے گناہ کم روٹی کھاتا ہے مسلمان چھے گناہ کم حضرت عمرہ فاروق ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہا سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں چپا سالہ روٹی تو کھلا تو انہیں اپنے بیگ سے رات کا خوشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھانو حضرت فاروق عاظم کہنے لگے یہی وہ مزیدہ روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا یہی وہ کھانا تھا میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے اس کو تین چار دفعہ اُبال لیا رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی پورا گھی نہیں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے اس کے اندر نہ تو داکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے نہ میدے پہ بوجھ بن رہا ہے نہ اس کے لیے پھر بھانیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے نہ باپ کو کئی کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں اتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینہ جائے یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر موت دل ہو گئے تم حد سے بڑھ گئے تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی اور بھئی مان چاہی نعمتے تو جنت میں ملیں گی ہم نے تو مزے مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے وہاں ملے گا پھال اور وہاں ملے گی بیمتے جو بار بار ملیں گی چیرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا تو وہ جو پردہ غیر میں چیزیں تھی وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر موت دل نہ بنے تھوڑی سادگی لائیں تھوڑا درمیان نہ راہ وہ مسلمان نہیں تھا تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کہ اسے پلا دو ایک بکری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا پلایا گیا پھر تیسری کا وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا صبح اللہ نے توفیق دی دی اور وہ کلمہ پڑ گیا اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کہ پلاو ایک بکری کا دودھ پیا دوسری کا پی نہ سکا راج ساتھ کا پی گیا تھا تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے جب تک یہ حالت کفر میں تھا سات مکریوں کا دودھ پی گیا اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے اور اس کا ذین بھی نہ بنائیں میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کی ہو جاتے ہیں اس طبیعت کی ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے کل وہ کھانا ہے پرسوں وہ کھانا ہے وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے پھر وہاں دیکھا ہے کہ امہ بیچاری بورچی کھانے میں رہتی پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے تو موت دل رہیں تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی موت دل رہیں کاروبار کریں محنت کریں منصوبہ بندی کریں کوشش کریں لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شگار نہ ہو یعنی اس کو جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحیح بھی ٹھیک رہی ہے اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پیشر بھی کافی اوپر نیجے ہو گیا ہے اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں دو چار پانچ دوستوں سے پیار ہے تو دو چار دفعہ انہی دنوں میں نا سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے نا کاروبار انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا دور سے آئے کہ جناب ہم کاروباری بندیں حالات شیخ نہیں کوئی دعا بتائیں تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ان دنوں کیوں نہیں آتے کیا آج کل حالات بڑھے اچھے ہیں کوئی شگر کا طریقہ بتائیں کیوں نہیں آتے کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے ریسک کا وعدہ اللہ کا ہے اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں میند کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جدو جہد کرو نکلو اللہ پہ وروسہ کر کے نکلو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے نفسیاتی نہ بنایا جائے حضور علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انتاز میں سمیٹا ہے نہ کہ مسلمان یہ ابن ماجہ میں موجود ہے مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نہ تو سکون آجائے زندگی میں اتمنان نصیب ہو جائے تیقن کی دولت ملے حضور فرما نے لگے رزق کمانے کے معاملے میں موت دل رہنا کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا کبھی بھی بے عبرو ہو کہ رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے کبھی بھی ذین پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چال رہا کبھی بھی اس طرح دیر تک � دنیاrun من میرا سوار مر